اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انعام کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 165 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْدَكُمْ فَوْقَ بَعْدٍ وَرَفَعَ بَعْدَكُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تم میں سے ایک کا رتبہ دوسرے پر بلند کیا تاکہ وہ آزوائے تم کو اپنے دیئے ہوئے میں اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے ایک آیت ہے جو میں نے یہی پڑھی لیکن اس کی تشریف بہت اہم ہے دنیا کا نظام یہ ہے کہ یہاں ایک شخص جاتا ہے اور دوسرا اس کی جگہ آتا ہے ایک قوم پیچھے ہٹا دی جاتی ہے اور دوسری قوم اس کے بجائے زمین کے ذرائع اور وسائل پر قبضہ کر لیتی ہے یہ واقعہ بار بار یاد دلاتا ہے کہ یہاں کسی کا اقتدار دائمی نہیں مگر انسان کا حال یہ ہے کہ جب کسی کو زمین پر موقع ملتا ہے تو وہ گزرے ہوئے لوگوں کے انجام کو بھول جاتا ہے وہ اپنے ظلم اور سرکشی کو جائز ثابت کرنے کے لیے ترہ ترہ کے دلائی گھڑ لیتا ہے مگر جب خدا حقیقتوں کو برہانہ کرے گا تو آدمی دیکھے گا کہ اس کی ان باتوں کی کوئی قیمت نہ تھی جن کو وہ اپنے موقع کے جواز کے لیے مضبوط دلیل سمجھے ہوئے تھا دنیا میں آدمی کی سرکشی کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں کو اپنے حق میں خدا کا انعام سمجھ لیتا ہے حالانکہ دنیا میں جو کچھ کسی کو ملتا ہے وہ صرف بطور آزمائش ہے نہ کہ بطور انعام دنیا کے چیزوں کو آدمی اگر انعام سمجھے تو اس کے اندر فخر پیدا ہوگا اور اگر وہ ان کو آزمائش سمجھے تو اس کے اندر عجز پیدا ہوگا فخر کی نفسانیات فخر کی جو نفسیات ہوتی ہے وہ ڈھٹائی پیدا کرتی ہے اور عجز اور توازو کی نفسیات جو ہے وہ اطاعت پیدا کرتی ہے آدمی کے اندر اس کے وجہ سے اطاعت آتی ہے یہ بہت اہم تشریح ہے اسے بار بار جو ہے آدمی کو سنتے رہنا چاہیے اور بار بار اس پر دھیان دیتے رہنا چاہیے جو کچھ ملا ہے یہ بطور آزمائش کے ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ہم آزماتے ہیں تم کو کون اچھا عمل کر کے آتا ہے اکثر عملہ نہیں کہا یہ اللہ کے یہاں قانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی اللہ کے یہاں قولیٹی دیکھی جاتی ہے اچھا کام کر کے کون آیا اس لئے تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کرے اور اللہ سے کہے کہ اللہ یہ میں نے صرف تیرے لئے کیا ہے اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے میرے والد صاحب رحمت اللہ سردی کی راتوں میں جب لیٹتے تھے تو رضا وغیرہ ڈال کر خوب سردی ہوتی تھی دہلی میں رضا وغیرہ ڈال کر آیتیں پڑھتے دعا مانگتے پھر مجھے کہہ دیکھا دیکھ یہ میں نے صرف اللہ کے لئے کیا ہے تجھے کہتا ہوں تو تجھے کہنے میں تو کوئی تکبر پیدا ہوگا نہیں بیٹے کو کہنے میں تکبر کیا پیدا ہوگا مجمع کے سامنے کہنے میں آدمیوں کو تکبر پیدا ہوتا ہے لیکن میں تنہائی میں اللہ سے معاملہ اپنا کر رہا ہوں اس لئے تنہائیوں میں آدمی اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کیلئے رکھے اب پڑھ لیجے میرے ساتھ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيْكَ لَا میری نمازیں میرے قربانیاں میرا زندہ رہنا میرا مرنا اس اللہ کے لئے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جبلے پڑھوائیں گئے ہیں آسمانوں سے ہمیں بھی پڑھتے رہنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے آمین وَآخِرَ دَعَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ